اس طرح سے تو اگلی دوسری صاف یوں ہو ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھے ہوئے ہوں تو مساوات قائم ہو جاتی ہے آگے پیچھے بیٹھنے سے یہ چیز آ جاتی ہے یہ پچھلی صاف کے اندر یہ اگلی صاف کے اندر وہاں تو پہلی تیز تو یہ ہے کہ قرآن میں جنت کی جن نعمتوں کا ذکر آیا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک گروہ ایک طبقہ ہوگا جس کے نصیب میں وہ کچھ ہوگا اور باقی بچارے وہاں بھی ان کے برطانی مانتے ہوں گے ساری جنت میں جو ہیں ہر ایک کے حصے میں وہ باقی اچھائے گا تو یہ ساری زینت کی چیزیں حلال اس وقت ہوتی ہیں جب یہ سب کے حصے میں آئیں جب یہ جنت کی بنتی ہے تو کہا یہ کہ وہ صوفے جو رکھے ہوئے ہوں گے یا تخت رکھے ہوئے ہوں گے اس طرح ہوں گے کہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہوں گے مساواد کی قیفیت یہ ہوگی وہاں یہ جس طرح سے یہ اُس زمانے کے رومنمپار کے سیولیزیشن میں بھی تھا اور ایرانیوں کے ہاں بھی تھا یہ جو بیرے وغیرہ کام کرتے ہیں بیرے جن کو کہتے ہیں ہوتنوں کے اندر جیزوں کے لئے لئے پھرتے ہیں تو یہ اس انداز کی چیز یوں ہے لیکن فلدان مخلدون لڑکے جو کہا ہے قرآن میں بہت سے مقامات میں ہے کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے بچے وہ بھی اگر ان جیسے ہی عمال والے ہوں گے تو وہ وہاں ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ وہ ان کے بچے ہیں جن کے متعلق ذکر کیا ہے اور مخلدون کہا کہ یہ کہا ہے کہ ان کی جوانیاں یوں ہی نہیں ڈھل جائیں گی بہت ہے بڑی دیر پا جوانیاں رہنے والی جوانی کے زمانے میں اگر اپنے اخلاق اور عظمت کو برطرار رکھا جائے تو جوانی کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے کیا بات کہی ہے سارے تو الڈان کی بھی یہ بھی وہاں ہوں گے بے اقواب و آباریکا و قاسم ممعین یہ شیشے کے حاب خورے سراہیاں اور اس کے بعد پھر وہی خصوصیت وہ جو ہی یہ بات کرتا ہے اپنی خصوصیت ساتھ لے آتا ہے قاسم کہ آلے کس کس ممعین وہی جاری رہنے والی پانی یاد ہے نا آپ کو سورہ رحمان میں یہ بات آئی تھی کہ خصوصیت ہے جاری رہنے والی جس کے سامنے بند نہ کسی نے لگایا اور جو پیا جائے گا لا يصدعون انہا ولا يمزکون وہ نشاور نہیں ہوگی اس جنت کی قوت سے بدمستی نہیں آئے گی کسی قسم کا وہ نشا نہیں ہوگیا وہ متغالے نہیں ہو جائیں گے بہک نہیں جائیں گے بدمست نہیں ہو جائیں گے ان پینے کے ساتھ وہ جنت کا سورہ کرتا ہے وقت ہو گیا ہے آگے بھی یہی کسی جنت کی تفصیلات ہیں یاد رکھئے یہاں یہ نظام جب قائم ہوا تھا حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآباد میں صحابہ کے زمانے میں بالخصوط حضرت عمر کی زمانے رضی اللہ تعالی عنہ ہو جب یہ ایران وغیرہ فتح ہوا ہے یہ ساری چیزیں عربوں کو مجسر آ گئی تھیں آتے ہیں ایران نے جب کٹھی لکھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو وہاں کا جو کچھ وہاں کا مال تھا اس کو ساتھ بھیجا ہے تفصیل جو بھیجی ہے اس میں یہ چیز ہے ایک ایک چیز لکھی اور اس میں یہ قرآن کی ان آیتوں کے حوالے دیئے کہ یہ دیکھئے قرآن نے جو کہا تھا وہ یہ ہے پیالے وہ یہ ہے سراہیاں وہ یہ ہے پردے ان کو تو اسی زندگی کے اندر یہ سب کچھ مل گیا تھا تو یہ ساری چیزیں اگر وہ صحیح قرآنی نظام ہو تو اس میں یہ ملے گی لیکن ہر ایک کو ملے گی طبقاتی تخصیم نہیں ہوگی ہم سورہ الواقعہ کی وہ آیت انیس تک آگئے ہیں بیس بھی سے پھر لیں گے ربنا تقبل مننا انہ کا حنت سمیم رجیم شکریش بھیک مثال میں گھنے بھیک لے